اسلام علیکم دوستو یہ مسمی کا پودا ہے جو کہ چوبیس انچ کے گملے میں لگا ہوا ہے جس کی ایج جو ہے تقریباً سات سے آٹھ سال ہو گئی ہے اور یہ بھی پودا جو ہے میں نے ائر لیرنگ سے تیار کی ہے اور اس میں ائر لیرنگ آپ ریزرل دیکھ لیں ماشاءاللہ اتنا پھل لگا ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شاخ جو ہے آگے کی طرح جھکنا شروع ہو گئی ہے تو آپ اسے اپنے گھر میں کس طرح ہو گا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آج میں اس ویڈیو میں ساری انفرمیشن دوں گا دوستو گملے میں جو ہے پھل لانے کے لیے جو ہے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس بوٹل میں کیا ہے جو کہ پودوں میں جو ہے بہت زیادہ پھل کا باعث بنتا ہے اور فلاور کو ڈراب نہیں ہونے دیتا اور پودے کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اس بوٹل میں میں نے کیا ایڈ کیا ہے آدھا ٹی سپون جو ہے ہلدی ہے آدھا ٹی سپون پھٹ کری ہے آدھا ٹی سپون جو ہے اس میں میں نے ڈی اپی ایڈ کی ہے تو اسے بنانا کیسے آپ نے ڈیلیٹر جو پانی ہے وہ اپنے گرم کر لینا اسے اچھی طرح جو ہے گرم کرنا جس میں یہ تینوں چیزیں بلکل پگل جائے اور آپ نے پھر اسے تھنڈا کر کے جو ہے بوٹل میں ڈال لینا اور اپنے پودوں پر جو ہی ہے پڑائی کرنا یہ آپ نے اپلائی کپ کرنے دسمبر سے لے کے جو ہے آپ نے پھل پکنے تک یہ سپری مہینے میں دو بار کرتے رہنا ہے لیکن فلاورنگ کے دوران آپ نے یہ سپری نہیں کرنا دوستو یہ نیٹریچن ہے جو کہ پودے کو بڑی جلدی بڑھاتی ہے یہ میں نے دیکھ لیں آپ کو پودہ دکھایا ہوا ہے تقریباً جو ہے سات سے آٹھ سال کا ہے اسے آپ نے جو ہے اتنی کھات دینی ہے مہینے میں ایک بار ڈھیے بھی دیکھ لیں میں نے کتنی دی رہا ہوں اتنی ہی آپ نے دینی ہے زیادہ آپ نے کھات نہیں دینی اگر زیادہ آپ کھات دیتے ہیں تو اس کے فائدے کے ساتھ جو نقصان بھی ہوتے ہیں تو پودہ جو ہے آپ کا چل جائے گا تو یہ کھات جو ہے اس طریقے سے ہی آپ نے دینی جس طرح میں دے رہا ہوں یہ این پی کے ہے تقریباً یہ بھی سمجھ لیں کہ آدھا ٹی سپون جو ہے میں اس پودے کو دے رہا ہوں کیونکہ زیادہ ہم اسے کھات نہیں دے سکتے اگر زیادہ ہو جائے تو پودہ جو ہے فوراں جو ہے جو ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھل جو ہے بہت دور کی بات ہے پودہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے دوستو یہ پوٹاش ہے جو کہ پودر شیڈ میں ہوتی ہے اور سب کیمیکل کھانوں کے اوپر اسے برتری ہانسی لائے یہ پھل در پودوں کے لئے بہت ہی ضروری چیز ہے اس کے بغیر جو ہے آپ کہیں کہ پھل اگالیں تو بہت ہی مشکل کام ہے دوستو یہ بھٹکری ہے یہ آپ نے اپنے پودوں میں لازمی دینے پھل در پودوں اور سبزیوں کے لئے بہت ضروری اس کا کام کیا کہ جیسے آپ کے جو مٹی ہوتی اس میں فنگس لگ جاتی ہے اسے کنٹرول کرتا ہے اسے ختم کرتا ہے تیمک نہیں لگنے دیتا اور جو ہے سب سے زیادہ اہم چیز کے اگر آپ کی سوائل میں پانی ایکسٹر ہو جاتا ہے تو اسے کنٹرول کرتا ہے اسے ڈھائی کرنے میں مدد کرتا ہے کھاتے جو ہے جس طرح میں نے اسے دینے آپ نے بھی اسی طرح دینی اسے جو ہے یہ چاروں طرف جو ہے پھر اپنا کام دکھاتی ایک طرف ٹی اے بھی کرے گی دوسرے کنارے پہ جو ہے ان پی کے کرے گی ایک طرف ہٹکری کرے گی اور ایک طرف نیٹریجن کرے گی زیادہ زور جو ہوگا ان کا چاروں طرف اپنا اپنا ہوگا دوستو مائی جو ان کا جب مہینہ آجاتا ہے بہت زیادہ گرمی ہو جاتی تو ہم نے جو اپنی سوائل کو ہے ڈرائی ہونے سے بچانا ہوتا ہے اور اپنے پودے کو جو ہے ہم نے پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی اس میں جو ہے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس ڈرائی پتے ہوں گے وہ اس کی جو آپ نے اس طرح اپنے پودے کی مٹی کے اوپر تہہ بنا دیں یہ تین سے چار ان سے جو ہے آپ نے ڈرائی ہوئے پتے جو ہے اس پودے میں جو ہے ہم نے ڈال دینے ہیں جو کہ مٹی کو ڈرائی ہونے سے روکیں گے تو جس سے پودہ جو ہے گرمی اس کے بعد آپ نے اپنے پودوں سے فریش پتے لینے اور اس کی بھی تین سے چھاریں جو ہے لیئر اوپر بنا دیں یہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام آپ نے کرنا کب ہے یا آپ نے مہی جون میں کرنا جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اسی میں جو ہے پھل ٹراب ہو جاتا ہے پھل جو ہے گرمی کی وجہ سے جو ہے پیلا سائٹ سے ہو جاتا ہے جلنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے بچانے کے لیے جو ہم نے پانی کی کمی نہیں ہو پانی پورا ہوگا تو پودہ آپ کا صحیح گروت کرے گا نہیں تو پھل کا سائز چھوٹا رہے گا پھل ٹراب کر دے گا بہت سے مسئلوں کا شکار ہو جائے گا پانی کی کمی کی وجہ سے پودے کا جو مہین تین ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طرح کا ہونا چاہیے اس کے سائٹوں سے جو ہے بلکل مٹی کے ساتھ جو ہے کوئی شاخ نہیں نکلنی چاہیے جو وہ شاخیں اسے نیچے روک رہی اس کی عادی طاقت جو ہے وہ شاخیں لے لیتی ہیں تو آپ جو ہے اپنے پودے کو اسی طریقے آنک کی شیو میں بنائیں جب آپ اپنے پودے پہ جو ہے پھل کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد فوراں آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پودے کے اوپر ویک اور بیمار شاخیں ہوتی ہیں وہ آپ نے اسے کار دینا ہے اسے جو کا پودہ اچھی گروت کرے گا اور نئی شاخیں زیادہ نکالے گا تو پھل بھی اچھا آئے گا تو پھل جو ہمیشہ نئی شاخیں پہ آتا ہے تو اس طرح کی جو بھی شاخیں ہوں گی آپ کے پودے پہ جتنے بھی پودے ہیں ان پہ اس طرح کی لازمی شاخیں آتی تو یہ آپ نے خیزان کے موسم میں لازمی جو ہیں ڈرائی شاخیں کار دینی ہے اور ایک شاخ میں اور آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ آدھی جو ہے آگے سے ڈرائی ہوگی اور آدھی گرین ہوگی اس طرح کی شاخ بھی جو ہوگی آپ نے کار دینی ہے یہ شاخ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ آگے سے جو ہے آدھی ڈرائی اور آدھی گرین ہے تو یہ شاخ جو ہے آپ دیکھ لیں لازمی جو ہے آپ نے اس طرح کی شاخ کو کٹنا ہے یہ کرتی کیا کہ سارے پودے کو جو ہے آپ کے ڈرائی کر سکتی ہے تو اس طرح کی شاخ کو جو ہے آپ نے گرین کے ساتھ کٹنا ہے ٹھیک ہے آدھی جو ڈرائی ہوگی اور آدھی گرین ہوگی یہ لازمی اس طرح کی شاخ آپ نے کٹ کر دینی نہیں تو یہ پورے پودے کو جو ہے ڈرائی کر دیتی ہے سٹرس کے پودے کے اوپر تین سے چاری بیماری آتی ہیں اور پھل کے اوپر آتی زیادہ تر تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا بیماری ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تو یہ دیکھنے پھل کے اوپر اس طرح کے داگ دبے پڑ جاتے ہیں سکن جو ہے اس کی بریک ہو جاتی ہے پھل کی تو یہ زنگ کی کمی ہوتی ہے اگر آپ زنگ دیں گے تو اس طرح کا جو پھل آپ کے پاس نہیں آئے گا میں نے بھی کبھی دے دیا زنگ کبھی نہیں دیا لیکن آپ نے روٹین سے دینا ہے مہینے میں ایک بار زنگ دینا ہے تقریباً سات سے آٹھ پھل سے دینا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کا جو مسئلہ ہے وہ پھر نہیں آتا تو یہ دیکھ لیں کہ یہ زنگ کی کمی سے اس طرح کا پھل ہو جاتا ہے تو زنگ پھل کو خوبصورت کرتا ہے اس کے چھلکے کو برابر رکھتا ہے یعنی کہ اسے موٹا نہیں ہوتا نہ زیادہ اسے بریق ہونے دیتا ہے تو زنگ بہت ضروری ہے آپ کے پھل در پودوں اور سبزیوں کے لیے تو آپ نے لازمی اپلائی کرنا تو اس طرح کا پھل آپ کو پھر نہیں ملے گا دوسرا جو پھل میں مسئلہ آ رہا وہ اس طرح کا آ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ کیا وجہ ہے تو یہ پھل اس طرح خراب ہو رہا ہے تو یہ جو فروٹ فلائی کا اٹیک ہوتا ہے اسے جو ہے پھل آپ کا اس طرح کا ہو جائے گا ایک طرح سے گل سڑ جائے گا اور اس میں کیڑا پیدا ہو جائے گا تو وہ بہت جلدی جو ہے پھر ٹراؤپ ہو جاتا ہے یعنی کہ گرین ہوتا ہے تبھی ٹراؤپ ہو جاتا ہے اور یہاں پھر ییل ہوتا ہے تو تبھی ٹراؤپ ہو جاتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے فروٹ فلائی سے آپ کو فروٹ فلائی ٹریپ لگانا پڑے گا تو اس طرح کا پھل پھر آپ کو نہیں ملے گا تیسرا جو پھل میں مسئلہ آ رہا تھا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے دبا بڑھ جاتا اور یہ بڑھتا بھی جاتا ہے اور پھل جو ہے آپ کا گر جاتا ہے ایک طرف سے گل سڑ کے تو یہ اکثر جو ہے مئی جون میں آتا ہے جو کہ تیز گرمی کی وجہ سے آتا ہے اس سے آپ نے بچانا کی اس طرح کہ جب مئی جون کی گرمی آئے تو آپ نے اپنے پھل دار پودے کے اوپر ڈریکٹ جو ہے دھوپ نہیں بڑھنے دینی اس کے آگے کافی بڑے جو ہے ٹری لگا دیں یا کسی طرح پھل کو چھپا کے رکھیں کہ اس کے اوپر دھوپ نہ پڑے تو اگر دھوپ اس پر نہیں پڑے گی تو یہ بچ جائے گا تو اسے جو ہے اب ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو گارننگ کا آغاز جو ہے تقریبا میں نے پندرہ سال پہلے کیا تھا تو اس میں ہوا گیا تھا کہ کیسے مجھے اتنا شوق ہوا کہ پھل دار پودے گھر میں ہوا ہے ایک پودا جو تھا لیمن کا میں لائیا تھا نرسری سے تو اس پر ایک لائمن لگ گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے پھر میرے دل میں بات آئی کہ لائمن جیسے اگا لیا ہے تو انار ہو گئے فروٹر مالٹا کیلہ مینگو کیا یہ گملے میں اک سکتے ہیں تو بڑی انفرمیشن نہیں تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں اک سکتا تو میری عادت ہے کہ میں خود ہی جو ہے ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں تب ہی جا کے جو ہے میں پھر ٹلتا ہوں تو میں پھر ان کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گیا تو بہت میند کی تو اس کے بعد جو ہے پھر تقریبا دنیا کا ہر پھل در پودا جو ہے گملے میں ہی ہو گئے تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ہار نہیں مانتے تب ہی جو ہے آپ پھر کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ ہار مان جاتے ہیں تو میں نے بھی بڑی ناکامیے دیکھی پھال ہو گانا تو بہت دور کی بات ہے میں جو ہے پودے ہی مار دیتا تھا کھا دے دے کے کبھی کچھ ہر کے کبھی پانی کی زیادتی سے کبھی کمی سے تو سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی کہ کرنا کیا ہے کہ پانی کی کمی زیادتی بھی بڑا مسئلہ تھا پودا مرجھا گیا تو میں پرشان ہوتا تھا کہ اب اسے کرنا کیا ہے کچھ بھی انفرمیشن نہیں تھی لیکن جب میں ان کے پیچھے بھی پڑ گیا محنت کی تو پھر اللہ کی بہربانی سے جو ہے کامیابی ملی تو آپ بھی یہ گھر میں اگا سکتے ہیں دیکھ لیں کتنا آسان ہے میں نے اپنی طرح سے ساری انفرمیشن دی ہے اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں میں ہر سوال کا جواب دیتا ہوں تو آپ لازمی جو ہے پودے ہو گئے ہیں سبزی ہو گئے ہیں گھر میں جو آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو کچھ تو سلح آپ کو ملے تو آپ بھی اس طرف آئیں مٹی دیکھ لیں آپ کی ہر پودے کے لیے جو ہے اسی طرح کی ہونی چاہیے جو کہ بلکل ریت کی طرح ہوتی 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 ریت نہیں ہے اس میں نارے تیڑے یہ دریا کے مٹی ہوتی ہے جو کہ بلکل نرم ہوتی ہے چکنی مٹی میں آپ نے کوئی بھی پھل در پودہ یا آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی پودہ ہے وہ آپ نے نہیں ہوگانا وہ سید روتھ نہیں کرے گا اس میں اسے مشکلات آئیں گے وہ طاقت لگائے گا چکنی مٹی میں اور اس کی وجہ سے وہ ڈیڑ ہو جاتا ہے تو آپ کے پودے کی سوئل جو ہے سمپل بھال مٹی ہونی چاہیے اس میں کسی بھی قسم بھار ہو جاتی ہے پودے کو اکسیجن ملتی ہے پودہ اچھی گروتھ کرتا ہے پھل اچھا دیتا ہے اور خوش رہتا ہے ٹھیک ہے دوسرا گوڑی کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم گوڑی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اوپر روٹس ہوتی ہیں وہ کٹا شروع ہو جاتی ہے جب بھی آپ گوڑی کریں اوپر سے نہ کریں کوئی تین سے چار انچ مٹی آپ نے جو ہے اپنے پودے میں سے ہٹا دیں اس سے جو ہوں گی اس کی روٹس کٹیں گی جب روٹس کٹتی ہیں تو پھر نیو روٹس نکلتی ہیں نیو روٹس نکلیں گی تو پودہ آپ کا گروتھ کرے گا لاسٹ میں جو ہے میں آپ کو ایک خاص بات بتا دیتا ہوں کہ فلاور کیوں ٹھراپ ہوتے اور آتے ہی نہیں کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاورنگ کا دورہ اپنے پانی نہیں دینا لیکن وہ صحیح کہہ رہے تھے لیکن وہ جو ہوتا ہے طریقہ زمین کا حساب زدہ زمین میں جو ہے ہلکی سی نمی رہتی ہی رہتی وہ بلکل خوشک نہیں ہو جاتی ہوتی ہے تو مائی جون میں جا کر ہوتی لیکن مائی جون نہیں چل رہا تھا اس ٹیم جو ہے مٹی گلی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پانی نہیں دینا آپ نے گملے میں لگانا ہے تو آپ نے جو ہلکا سا پانی اسے دیتے ہی رہنا آپ کی جو مٹی ہے وہ ہلکی سی اس میں نمی ہونی چاہیے کچھڑنی کرنا ہلکی سی نمی ہو جو کہ فلاورنگ کے دوران فلاور بھی زیادہ آئیں گے اور فلاور آئیں گے تو وہ پھل میں کنورٹ بھی ہوگے اگر آپ کی سوئل بلکل ڈرائی ہے تو پھر پودا اپنے ہوشہ ہواس کھو دے تب فلاور بہت زیادہ آئیں گے لیکن وہ پھل میں کنورٹ نہیں ہوں گے تو چزاک اللہ